انڈیا ورسل سوت فریقہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ ڈے ون بھائی سب کیا کمال کا یہ دن تھا اور یہ کیسا دن گزرا ہے ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کا کہ جس کو دیکھ کر یا جس کے حالات کو سن کر ہر کوئی شوق ہو جائے گا کیسا یہ دن تھا پہلا دن کے جس پہلے ہی دن میں 23 وکٹس آگئے اور اتنے زیادہ ریکورڈز اس میچ نے بریک کر دیئے اتنے زیادہ ریکورڈز اس میچ میں نئے سے نئے بن گئے کہ جن کو سن کر بھائی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا یہ واقعی ٹیسٹ کرکٹ چل رہی ہے اور یہ واقعی ٹیسٹ کرکٹ ہی تھی سوت فریقہ ورسلس انڈیا سیکنڈ ٹیسٹ میچ جس کے پہلے ہی دن 23 وکٹس آئے اور سوت فریقین ٹیم ایک بار آل اوٹ ہو کر چلی گئی پھر اس کے بعد ٹیم انڈیا آئی وہ بھی آل اوٹ ہو کر چلی گئی اور پھر اس کے بعد سوت فریقین ٹیم کی بیٹنگ آئی تو وہ پھر سے تین وکٹس لوز کر دیئے اس نے اور ابھی پورے نوے اوورز کا کھیل نہیں ہوا تھا ابھی نوے اوورز کا کھیل نہیں ہوا تھا اگر ٹوٹل ہم لوگ کلکولیشن کریں تو 23 اوورز جو ہیں وہ سوت فریقہ نے کھیلے تھے 35 اوورز انڈیا نے کھیلے تھے اور پھر اس کے بعد یہ کوئی پندرہ بیس اوورز پھر انہوں نے کھیلے کریپ کا کھیل پہلے دن میں ہوا ہے اور اگر رنز کی یہاں پر کلکولیشن کریں تو 62 رنز جو ہیں وہ اس بار بنا لیے ہیں سوت فریقین ٹیم نے 55 جو ہیں وہ پہلی انڈیا نے بنائی تھے اور 153 جو ہیں وہ انڈیا نے بنائی تھی مطلب یہ کہ 208 اور 62 تقریباً 270 رنز جو ہیں وہ ایک دن میں آئے ہیں لیکن 23 ویکٹس بھی یہاں پر آئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں ان پر ہم لوگ بات کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ رکلو گلازمی سے کر دیا کریں محمد سیراج جس کی بولنگ پرفارمس اتنی لا جواب ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی میچ میں اس کو ویکٹس نہیں ملیں تو ایک بھی نہیں ملتا لیکن جس میچ میں وہ ویکٹس لینا سٹارٹ ہو جائے تو پھر وہ اتنے ویکٹس لیتا ہے کہ اگلی ٹیم بھی سوچنے پر یہ مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے آتے ہیں ایسے بولرز اور محمد سیراج ایک پر پھر سے سولہ رنز دے کر چھے ویکٹیں آئی تنک سولہ رنز ہی اس نے دیئے تھے تو وہ چھے ویکٹس لینے میں کامیاب ہوا ہے پہلے ہی سیکشن میں فارق کر دیا بھائی سوٹ فریقن ٹیم کو ڈین ایلگر جس نے ٹوس ون کرنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور یہ اس کا آخری میچ تھا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا دین ایلگر کے کہ میں پہلے ہی دن ریٹائر ہو جاؤں گا مطلب یہ کہ اس نے پہلے ہی دن جو ہے وہ ٹوس ون کیا بیٹنگ کی ایک بار آؤٹ ہوا پھر ٹیم انڈیا آؤٹ ہوئی پھر دوبارہ سے دین ایلگر کی بیٹنگ آئی وہ دوبارہ سے بیٹنگ کر کے وہ پھر سے آؤٹ ہو کر مطلب پویلین واپس سلا گیا ایک ہی دن میں مطلب پہلے ہی دن اس کی جو ایننگز تھی وہ فینش ہو گئی پہلے ہی دن اس کی دونوں ایننگز فینش ہو گئی پہلے ہی دن وہ ریٹائر ہو کر نکل گیا یہ ہوا ہے دین ایلگر کے ساتھ اور پھر اس کے علاوہ جو آگے ہم بات کو بڑھائیں تو پھر جو وہ سٹبز تھا اس کو ایک ہی دن میں دو بار جسری بھومرہ نے آؤٹ کر دیا پہلی ایننگز میں بھی اس کو بھومرہ نے آؤٹ کیا دوسری ایننگز میں بھی اس کو بھومرہ نے آؤٹ کیا اور وہ ایک ہی دن میں دو بار بھومرہ کا شکار ہو گیا اور یہ تو دوسری اننگز میں محمد سیراز کو کوئی وکٹ نہیں ملے ہیں ابھی تک ورنہ یہ یہاں پر دو تین بیٹسمن چار بیٹسمن ایسے ہوتے کہ جو ایک ہی دن میں دو دو تین تین بار جو ہے وہ محمد سیراز کے آتوں ہی آؤٹ ہوتے اس کے بعد ون ففٹی تھری رنز جب انڈیا کے تھے تو انڈیا کے چار ہی آؤٹ تھے لیکن ون ففٹی تھری پر انڈیا کا آلوک ہو جانا بھائی صاحب حیرانگی ہوتی ہے کیسے ون ففٹی تھری رنز پر آپ کے چار وکٹیں گری تھی اسی ون ففٹی تھری پر دس وکٹیں کیسے گری گئے حیرانگی ہوتی ہے بھائی لیکن ادھر سے ساؤت فریکن بالنگ تھی جس نے 33.1 آورز میں پانچوں وکٹ لیا 33.3 آورز میں چھٹا آیا پھر 33.5 آورز میں ساتوں آ گیا پھر 34.1 آورز میں آٹھوں وکٹ آ گیا پھر اس کے بعد 34.4 آورز میں نومہ آ گیا اور 34.5 پر دس وان آلو مطلب گیارہ گیندوں پر چھے وکٹیں چلے گی بھائی ویتاوٹ اینی رنز یہ بھی ساؤت فریکن انڈین کرکٹ ٹیم نے ایک ریکوڈ بنا ریا ہے کہ ویتاوٹ میکنگ اینی رن چھے وکٹ نے دے دی بھائی صاحب ابھی اس وقت 36 رنز کی لیڈ ہے ٹیم انڈیا کو اس میچ میں لیکن ساؤت فریکن ٹیم جو ہے اس نے سکسٹی ٹو بنا لی ہے ایڈن مارکرم کریس پر موجود ہے اور اس کے علاوہ وہ ڈیوڈ بیڈنگم اس کا نام ہی عجیب سائے کہ بھائی چہرے کو ابھی مو کو بھی ساتھ میں ایسے کرنا پڑتا ہے بیڈنگم وہ بھی بھائی صاحب ابھی کریس پر موجود ہے لیکن بیڈنگم کی جو شورٹس ہیں وہ اتنی پیاری شورٹس وہ لگاتا ہے کہ بھائی دل خوش ہو جاتا ہے چاہے وہ ساؤت فریکن ہے چاہے وہ کوئی بھی ہم کرکٹ لورز ہیں کرکٹ پر بات کرتے ہیں تو بیڈنگم جب شورٹ لگاتا ہے تو بھائی صاحب دل خوش ہو جاتا ہے کیا وہ کھڑے کھڑے اتنی پیاری شورٹس وہ لگاتا ہے کہ مزے آ جاتے ہیں بٹ ویلڈن بھائی کرکٹ is the name of this kind یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہی کرکٹ ہے یہی کرکٹ کے مزے ہیں یہی کرکٹ کی انٹرٹینمنٹ ہے جس کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں میچز کو واج کرتے ہیں ٹی وی پر ملین ملینز میں ویوز آتے ہیں لوگ اسی چیز کے لیے دیکھا کرتے ہیں اور آج لوگوں کے دیکھنے کے جو پیسے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں لوگوں نے انجوائے کیا ہے دیکھا ہے میچ کو ہم نے بھی دیکھا ہے بھائی اور مزے آ گئے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تمام نیوز کے لیے کرکٹ کی اپ ڈیٹس کے لیے لائک اور سبسکائب لازمی سے کر دیجئے